آپ بھارت کی حکومت کی تیاریوں کی بھی کرتے ہیں چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ دو دن پہلے وزرعظم نے آن لائن میٹنگ بلائی جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ سرکار کی طرف سے پندرہ دسمبر سے دلن اقوامی پروازوں کو تمام مالی کے لیے شروع کرنے کے لیے ہری جنڈی دکھا دی گئی تھی لیکن تمام ریاستوں کے بیچ اب الارڈ جاری کر دیا گیا ہے اور ہوائی اڈوں پر جہاں سخت احتیاط برتنے کی وزارت سہت نے تاقید کی ہے تو دوسری طرف اس فیصلوں کو بھی بہت جلد واپس لیا جاتا ہے جا سکتا ہے جس پر مرکزی حکومت کی طرف سے اعلان بھی کر دیا جائے گا جس کے متعلق پندرہ تاریخ سے تمام ممالک کے لیے انٹرنیشنل فرائیڈ جن میں یوکے تھا اٹلی تھا برطانیہ تھا اور بھارت کے طرف سے ہری جنڈی دکھا دی گئی کہ تمام پروازیں جو ہے وہ پندرہ تاریخ سے بھارت سے جا سکیں گی لیکن جنوبی افریقہ کے اندر اس کیس اس وائرس کا جس کا پہلا کیس بھی ہندوستان کے اندر شاید اس کی مکمل تصدیق آج دن میں ہو جائے اس کے بعد احتیاط ضرور برتی جانی ہے مگر اب جہاں پر یوکے برازیل اسرائیل بنگلہ دیش سمیت موریشیس میوزیلینڈ زمباغوے سنگاپور اسرائیل اور ہانگ کانگ کے لیے بھی پندرہ تاریخ سے پروازیں شروع ہوں گی سرکار کا فیصلہ ہے اس فیصلے کو سرکار واپس دے سکتی ہے جو فیصلہ لیا گیا ہے اس کو یا تو محدود کیا جائے یا اس پر گوھر کیا جائے کہ فیصلہ آج کے وقت میں صحیح ہے یا نہیں تاکہ خطر آپ سے بچا جا سکتی ہے مرکزی وزارت سہت اور مرکزی وزارت حوابازی کی طرف سے یہ حساب کر دیا گیا کہ آٹی پی سیاٹ ٹیسٹنگ کو رینڈم لی کیا جائے گا یعنی جو پروازیں آئیں گی ایک تو نظر رکھی جائے گی دوسری طرف سے پروازوں کے اندر تیس پرسنٹ ٹیسٹنگ جو ہے وہ آن سپوٹ کی جائے گی اس کو بھی ایک میکنزم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو مزید احتیاطی قدم اٹھانے ہے اس سلسلے میں آنے والے تین دن کے اندر اندر مرکزی وزارت داخلہ وزارت خارجہ اور اس کے ساتھ ساتھ مرکزی وزارت سہت اور ہوابازی کی وزارت جو ہے وہ مشترکہ طور پر ایک ایس او پی جو ہے وہ فارملیٹ کریں گی کہ ائر ببل ایگریمنٹ کے تحت جو نئی پروازیں پندرہ تاریخ سے شروع ہونی تھی کیا وہ متاثر ہوں گی نہیں ہوں گی اگر نہیں ہوں گی تو کیسے سسٹم چلے گا یہ پندرہ تاریخ تک یہ آنے والے تین دنوں کے اندر اندر جو ہے یہ حتمی فیستہ جو ہے وہ لیا جائے گا تو شہریہ وزارت کی طرف سے ساب کر دیا گیا کہ ایس او پی جو ہے وہ سٹرکلی فالو کیا جائیں گے اور جہاں پر بھی ایس او پی اس کو فالو کرنے کی شکایت آئے گی کہ نہیں پوری طرح سے کیا جائے گا وہاں پر کاروائی بھی ایرپورٹس پر کی جائے گی یہ تو خبرتی جناب دلی کے اندر کیا